نفس اس سنگم کا نام ہے دیکھیں ایک ہے انسان کے اندر روح اور ایک ہے جسم اس جسم اور روح کے سنگم کا نام ہے نفس اب روح جو ہے یہ جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جائے گی اور جسم جہاں سے آیا ہے مٹی سے بنا ہے مٹی میں واپس چلا جائے گا اسی لئے قرآن کریم میں اللہ نے نفس کے لئے موت کا لفظ استعمال کیا کلو نفسن زائقت الموت اللہ نے یہ نہیں کہا کلو روح ان زائقت الموت اور فرما رہے ہیں آپ صاحبات یعنی روح کے لئے موت نہیں ہے نفس کے لئے موت ہے جسم کے لئے موت نہیں ہے نفس کے لئے موت ہے جیسے ہی نفس کو موت آئے گی روح اپنی جگہ اور جسم اپنی جگہ مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر اس نفس میں آل محمد کی محبت قید ہو جائے اگر آل محمد کی محبت اس کے اندر راسخ ہو جائے تو پھر چاہے روح وہاں جائے یا یہاں رہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی اسی لئے امام نے فرمایا نا کہ جو ہماری محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہے یعنی وہ مر کر بھی زندہ ہے اور جو محبت اہل بیعت نہیں رکھتا وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے اپنے آپ کو ان کی محبت سے آشنا کروانا ایسے ہے کہ جیسے کوئی انسان سمندر خود قطرہ ہو اور اس سمندر محبت حسین میں ضبط ہو جائے اس میں چلا جائے جہاں پر فنا ہے ہی نہیں اور یقین جانی ہے جو نفس مطمئنہ ہے اسے کسی طرح کے موت کا خوف نہیں ہوتا نفس مطمئنہ کو موت کا خوف ہو ہی نہیں سکتا بلکہ دیکھیں ہمارے ہاں حقیقت جی ہے ہمارے ہاں تو موت علی سے ملاقات کا دوسرا نام ہے پوری دنیا کے ہاں تصور موت کچھ اور ہے مکتب اہل البیت میں تصور موت و حیات کچھ اور ہے آیت اللہ ہلی کا نام آپ نے سنا ہے بہت بڑے بزرگ یعنی اس قدر بڑے عالم کہ اگر کتاب میں وقالالاللامہ لکھا ہوا ہو تو سارے محدث ان سمجھ جاتے تھے کہ یہاں علامہ سے مراد علامہ ہلی ہے جنہیں آل محمد نے علامہ کا لکب دیا ہے علامہ ہلی بڑے پریشان تھے کس بات پر پریشان تھے یہ جو آیت ہے کلو نفس انزائقت الموت ہر سخص نے موت کا ذائقہ چکنا ہے پریشان تھے کہ جب موت آئے گی تو موت تو بڑی سخت شہ ہوتی ہے تو یہ جو کہا گیا ہے کہ موت کا ذائقہ نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے یعنی اس کا مطلب ہے جو ذائقہ ہوگا وہ یا کڑوہ ہوگا یا وہ میٹھا ہوگا یعنی اس کو اور آز لفظوں میں اگر آسان انسان کر لے کہ جو ذائقہ ہے یا اچھا ہے یا برا ہے اب اس کے سامنے ایک روایت گزری علامہ ہلی کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا یہ روایت پڑھی کہ مومن کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور منافق کے لیے موت زہر سے زیادہ کردھی ہے امام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت ایسے ہے جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے خوشبو نکلتی ہے پھول کو خود بتا نہیں ہوتا کہ خوشبو نکل چکی ہے اور منافق کے لیے موت کیسے ہے کہ جیسے ایک ریشم کے کپڑے کو خاردار جھاڑی پر ڈال کر کھینچا جائے یعنی جب منافق کو موت آتی ہے تو اس انداز میں موت آتی ہے علامہ ہلی پریشان کہ مومن کے لیے موت شہد سے میٹھی کیسی ہے اور منافق کے لیے زہر سے زیادہ کڑی کیسی کہتے ہیں میں علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ میں اسی حالت میں پریشانی کے حالت میں میں سو گیا جب میں سو گیا تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ آقا امام زمانہ تشریف لائے کہا ہلی پریشان ہو کہ مومن کے لیے موت شہد سے میٹھی کیسے ہے ہجی مولا پریشان ہوں کہ موت کے بارے میں تو اتنا کچھ پڑا ہے کہ موسیٰ جیسا نبی بھی گھبرا گیا تھا کہ کلیم اللہ ہے اللہ سے سب سے زیادہ کلام کرنے والا نبی ہے یعنی ایک ایسی شہ موت خوف کا دوسرا نام ہے انسان کے لیے مگر علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں نے اتنی سخت روایات پڑھی ہوئی تھی جب یہ روایت پڑھی کہ مومن کے لیے شہد سے میٹھی ہے تو کیسے میٹھی ہے امام نے فرمایا ہلی پریشان نہ ہو میں تجھے بتاتا ہوں کہ مومن کے لیے شہد مومن کے لیے موت شہد سے میٹھی کیسے ہے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بھی کوئی مومن مرتا ہے جب اسے موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہم چودہ اس کے سامنے ہوتے ہیں ہم چودہ اس کے سامنے میں اس کو ایک اور مثال سے ذرا آسان کر دیتا ہوں دیکھیں بچہ جو ہے اندھیرے سے گھبراتا ہے گھبراتا یا نہیں اب تو بڑے بھی گھبراتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ بچے تو تھوڑے بڑے بھی گھبرا جاتے ہیں آپ کبھی اکیلے قبرستان میں رات کے دو دین بجے جا کر دیکھ لی گیا جو نہیں گھبراتے ہیں ان کو بھی احساس ہو جائے گا اندھیرے سے انسان فطرت ہے انسان کی انسان اندھیرے سے گھبراتا ہے بچہ اور زیادہ گھبراتا ہے آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لی جئے کہ آپ کسی اندھیرے کمرے میں پہلے خود چلے جائیں اور بعد میں اپنے بچے کو بلائیں اگر آپ اسے ویسے کہیں گے کہ بیٹا اندر کمرے میں جاؤ وہ ڈر جائے گا وہ ڈرے گا وہ کہے گا کہ میں نے نہیں جانا کیوں نہیں جانا اندھیرہ ہے باپ کو روکتا ہے ادھر باپ اندر چلا گیا اندر جا کر اس نے آواز دی کہ اب آ میرا بیٹا بچہ دوڑتا ہوا اندھیرے میں جاتا ہے کیوں اسے معلوم ہے کہ کوئی اندر میری حفاظت کرنے والا ہے اسی لیے ہم سیانِ علی موت سے نہیں ڈرتے جانتے ہیں قبر میں جائیں گے علی سامنے ہوگے ہمیں یقین ہے ہمیں پورا یقینِ کامل ہے کہ جب آنکھ بند ہوگی ادھر قبر میں جائیں گے تو سامنے علی بادشاہ ہوں گے اور اسی لیے مومن کے لیے امام فرماتے ہیں ہلی مومن کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی اسی وجہ سے سے ہے کہ جب موت کے وقت وہ ہم چودہ کو سامنے دیکھتا ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا پھر وہ خوشی خوشی سے قبول کر لیتا ہے اور مومن کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ فرشتہ جو موت روح قبض کرنے والا فرشتہ وہ مومن کو آ کر خود بشارہ دیتا ہے گھبران نہیں میں تیرے باپ سے زیادہ تجھ پر مہربان ہو کر تیری روح قبض کروں گا جتنا انسان ان ہستیوں کے ان کے ذکر کے قریب ہوگا اتنا اس کا نفس پاکیزہ ہوگا جتنا انسان آل محمد کے ذکر سے دور ہوگا اتنا نفس جو ہے وہ کسافتوں میں لدہ ہوا ہوگا اتنا اس نفس میں مل ہوگی بسیاتی سیدیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی